مگلئی چکن بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم ایک مسالہ تیار کر لیں گے اس کے لئے ہاں پر ایک چمچ سابود دھنیا ایک چمچ سابود زیرہ ایک چتھائی چمچ کالی مرچ لی ہے اس کے ساتھ ہی دو تکڑے دالچینی کے ہیں تین لونگ ہیں چار ہری لائچی ہیں اور چار سوکھی لال مرچ آپ ان سبھی مسالوں کو اپنے ڈرائی روست کر لینا ہے آپ دیکھیں گے اس میں سے دھوہ بھی آنے لگ جائے گا بس آپ نے اسے اتنا بھوننا ہے کہ اس کا جو مویشر ہے وہ ختم ہو جائے ان مسالوں کو ڈرائی روست کرنے سے اس کا فلیور اور زیادہ بڑھ جاتا ہے تو یہ ہمارا مگلئی مسالہ بن جائے گا مین مسالہ ہے ہمارا اس کو ہم ٹھنڈا کریں گے اور اس کو پیس لیں گے اب یہاں پر میں نے لیا ادھا کلو چکن سب سے پہلا ہم چکن مارینیٹ کریں گے تو پہلے اس میں ڈالیں گے نمک ساتھ میں اس میں مسالے آٹ کریں گے ایک چمش تھنیا پاورڈر ہے ادھا چمش لال مرچ کا پاورڈری میں تیکھی ڈال رہی ہوں حلدی ڈالی ہے اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں پیلی مرچ کا پاورڈر ڈال رہی ہوں جو کی بہت اچھا فلیور لاتے ہیں کہ اس کا اپنا ذائقہ ہوتا ہے جو بہت اچھا لگتا ہے ساتھ میں اس میں ادھا کلسن کا پیس دو چمش بھر کر ڈالیں گے ساتھ میں آدھا کپ دہی میں اس میں ڈال رہی ہوں دہی جو ہے وہ بلکل کھٹا نہیں اس کے نورمیل فریش دہی اس کی چکن سبی چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے چکن کو اچھے سے کوٹ کر لیں گے مسالے میں یہاں پر میں جو لیک پیسے اور جو بڑے پیسے اس میں کٹ لگا رہی ہوں تاکی سارا مسالہ جو ہے وہ اچھے سے اندر تک چکن ابزورپ کرے اب یہاں پر مجھے کلر تھوڑا سا لائٹ لگ رہا ہے تو میں یہاں کشمیری لال مجھ ڈال رہی ہوں جو کہ بلکل تیک ہی نہیں ہوتی ہے یہ ایک چمچ بھر کر ڈال لیے اب اسے مرینیشن کے لیے رکھ دیں گے آدھے گھنٹے کے لیے اب یہاں پر میں نے چار پیاز لیے دس سے بارہ بادام ہیں اور آٹھ دس کاجو ہیں پیاز کو اپنے سلائس کر لینا ہے پتلے سلائس کیجے گا اور اسے ہاتھوں سے اس کے لچھے جو اس طریقے سے کھول لیجے گا تاکہ اسے فرائی کرنے میں آسانی رہے اب ہم کڑائی میں تیل ڈالیں گے اور پہلے پیاز فرائی کر لیں گے یہاں پر تیل ابھی میں زیادہ لے رہی ہوں تاکہ پیاز ہماری اچھے سے فرائی ہو جائے جب تیل گرم ہو جائے گا تو آپ اس میں پیاز ڈال کر اس کو گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کر لیجے گا جب پیاز براؤن ہو جائے گی تو اسے آپ نکال کر ٹھنڈا کر لیں اور اس کے بعد اس کو مکسر جار میں ڈال کر تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کا پیز بنا لیجے گا دیکھیں اس طریقے سے اور جو ہم نے کاجو بادام لیے تھے اس کا بھی ہم نے پیز بنا لینا ہے اب کڑائی میں جو تیل تھا جس میں ہم نے پیاز فرائی کری تھی اس میں سے میں نے آدھا کپ نکال لیا ہے اس میں سے بس آدھا کپ کڑائی میں رہ گیا ہے اور اس میں ساتھ ہی میں دو چمچ بھر کر ڈال رہی ہوں دیسی کی جس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اب جب تیل گرم ہو جائے گا تو آپ اس میں مارینیٹڈ چکن ڈال دی جیگا اور پہلے ہم چکن کو فرائی کریں گے اچھے سے آپ نے اسے فرائی کرنا ہے آپ دیکھیں گے جو دہی وغیرہ ہے وہ پانی چھوڑے گا تو اس پانی کو بھی ہم خوشک کریں گے اور یہاں پر بول میں تھوڑا سا پانی لے کر میں نے اس میں ڈال دیا جو بھی مسالہ لگا تھا اب آپ نے دہی کو پکا لینا ہے پہلے دہی جب تک تیل نہیں چھوڑ دیتا تب تک آپ نے اسے پکانا ہے تو تقریباً پانچ منٹ ہم اسے پکائیں گے جب تک یہ پانی خوشک نہیں ہو جاتا بیچ میں جو میں نے مسالہ سٹارٹنگ میں بنایا تھا وہ بھی سمیٹ کر دیا ہے مکس کر لیں گے سے اور اسے کوک کر لیں گے پہلے اور نمک مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا ہے تو میں اس میں نمک بھی آٹ کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ رکھے گا اگر آپ کو چھیٹ آرہی ہے جسے تو آپ اسے تھوڑا سا دھک کر پکا لیجے گا یا دو منٹ کے لیے میں نے اسے دھکا تھا بیچ بیچ میں سٹر کرتے رہیے گا آپ دیکھ سکتے ہیں دہی نے تیل چھوڑ دیا یعنی دہی ہمارا اچھے سے کوک ہو گیا اس ٹیج پر ہم نے جو براؤن انین کا پیسٹ بنایا تھا وہ سمیٹ کر دینا ہے تو براؤن انین کے پیسٹ کو پہلے آپ اچھے سے مسالے میں مکس کر لیجے گا یہ پیسٹ ڈالنے کے بعد ہم اسے تھوڑا سا اور بھونیں گے تو دو منٹ کے قریب آپ اسے اور بھونیں گے بیچ میں ڈھک کر رکھ دیجے گا تھوڑے دیر کے لیے تو یہاں میں دو منٹ سے ڈھک کر رکھ رہی ہوں ابھی چکن ہمارا نہیں گلہ ہے لیکن مسالہ جو ہے وہ بہت اچھے سے بھون گیا یہ دیکھیں اس طریقے کا آپ نے مسالہ بھوننا ہے بلکل پھٹا پھٹا مسالہ ہو گیا ہے آئل اس نے ریلیس کر دیا ہے لیکن چکن ابھی بھی کوک نہیں ہوا ہے تو ہم اس میں پانی ڈالیں گے تو یہاں پر آدھا کپ میں اس میں پانی آٹ کر رہی ہوں اور مکس کر کر اسے ڈھک کر رکھ دیں گے جب تک کہ چکن ہمارا کمپلیٹلی کوک نہیں ہو جاتا بیچ بیچ میں آپ سٹر ضرور کر لیجے گا تاکہ مسالہ جو ہے وہ نیچے لگے نہیں تو یہاں پر چکن جو ہے وہ اچھے سے گل گیا ہے جو لیک پیس ہے اس نے گوشت اس سے الگ ہو گیا ہے یعنی جو ہمارا چکن ہے وہ اچھے سے گل گیا ہے تو یہ دیکھیں کتنا مزی کہ ہماری گریوی لگ رہی ہے یہاں چکن ہمارا پک گیا ہے اب آپ نے اس میں ڈال دینا ہے کاجو اور بادام کا پیسٹ مکس کر لیں گے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کنسسٹنسی تھوڑی سی لیکوڈی سائٹ پہ ہے تو اسے اب ہم تھوڑا سا اور پکائیں گے جب تک کہ ہمیں اپنی ڈیزائیڈ کنسسٹنسی نہیں مل جاتی ہے مگلی چکن کی جو کنسسٹنسی ہوتی ہے وہ تھوڑی تھک سائٹ ہی رہتی ہے تھوڑا سام اسے اور کوک کریں گے جب تک کہ یہ گریوی تھک نہیں ہو جاتی تو ہائی فلیم پر میں نے اسے تھوڑے دیر پکایا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسسٹنسی بلکل پرفیکٹ ہو گئی ہے تھک ہو گئی ہے یہ گریوی ریڈی ہے ہمارا مگلی چکن گیس آف کر دیے لاسٹ میں اسے گانش کریں ہری مرچ اور باریک کٹی ہوئے ادرک کے ساتھ اسے سرف کیجئے رومالی روٹی نان پراتے ہر چیز کے ساتھ یہ بہت مزی کی لگے گے کیسی لگے آپ کو میری ریسیپی مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے بہت ہی ٹیسٹی یہ مگلی چکن بنتا ہے اسے بنا کر دیکھیں بہت آسان بھی ہے بنانے میں اپنے فیملی فرنس میں ویڈیو شیئر کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایسی مزیتار سی ریسیپی کے ساتھ تھانکیو فور ووچنگ اللہ حافظ